اسلام علیکم گائز اسٹوریل میں ہم آپ کو بتانے والوں کا مکی کا سیلج کیسے بنا سکتے ہیں بیسیکل اسٹوریل میں میں آپ کو جو بتانے والوں وہ ایک پروسس ہے مطلب کہ آپ کو کن سٹیٹرچز سے گزر کر مکی کا سیلج بنا سکتے ہیں میں آپ کو تریکٹیکل بھی بتاؤں گا اور پریکٹیکل بھی آپ اپنی انسکرین پر اس کو دیکھ رہے ہیں تو سب سے پہلے سٹارٹ جو پہلا سٹیپ ہوتا ہے وہ تو سمپل سا ہے میں آپ کو بتانے والوں آپ نے ایک بیچ بونا ہوتا ہے اور جو ابھی آگئے آپ کی سکرین پر نظر آ رہی ہے تقریباً آپ لوگ کہہ سے جب اس کی کٹائی کیا جاتی ہے ستر سے پجہتر دن کے بعد اس کی کٹائی کی جاتی ہے ادر ورڈز آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈائی منتھ میں آپ لوگ اس کی کٹائی کرتے ہیں آپ نے سب سے پہلے بیچ بونا ہوتا ہے وہ ایک سارا پروسس لید ہے تو وہ فرسٹ ٹیپ اس کے بعد سیکنڈ سٹیپ ابھی آپ کو یہ دیکھ رہے ہیں تو آپ لوگوں نے کہہ ستر تقریباً ڈائی منتھ بعد آپ نے اس کی کٹائی کروانی ہوتی ہے جب اس کا جو دانہ ہوتا ہے وہ فل جو کہہ رہے ہیں ہارٹ نہیں ہوتا سخت نہیں ہوتا اس سے پہلے بعد اس میں دو دن ماہ مطلب تھوڑا سے نرم ہوتا ہے تب آپ نے اس کی کٹائی کروانی ہوتی ہے تو اس کی کٹائی آپ لوگ دے سکتے ہیں آپ نے کچھ بھی نہیں جتنا بھی یہ سیلج بنایا تھا آپ کا اس میں کچھ بھی نہیں سیلج سارا کا سارا کام مشینری کا آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا تھا تو اس طرح آپ لوگوں نے اس کی کٹائی کروانی نہیں ہے اس کے مختلف پرسیجرز ہیں مختلف کام ہم آپ کو سارے سٹیپ با سٹیپ ہو دکھائیں آپ یہ تیسرا سٹیپ ہے جو پہلا سٹیپ میں نے آپ کو نہیں دکھا کیونکہ وہ تک بیس سے گناتا ہے تو وہ ایک سمپل ہے اس کے بعد آپ لوگ یہ جہاں آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو وہاں سے لے کر آئے اس کو ایک جگہ پہ آپ نے رکھ دینا ہوتا ہے اس کے بعد اس کی اوپر کوئی وزن ڈالنے تھے جیسے کہ ابھی یہ ٹریکٹر ہے تو اس سے اوپر اس کو جو پریس کیا ہے بیسیکل اس کو پریس کرنے کا کام یہ تھے کہ جیسے کہ یہ بھی پریس ہو رہی ہے پریس کرنے کا کیا مقصد ہے میں آپ کو وہ بھی بتاتا ہوں پریس کرنے کا یہاں مقصد یہی ہے کہ اس میں جو یہ ایک دعا یہ بیٹھ جائے اس میں جو ہوا وغیرہ جو چیز ہے جو بھی ناڑ ہو گئے اس کا وہ ٹوٹ جائے اور اس میں ہوا جو ہے انڈر پر کوئی کرنے کا ختم کرنے ہوتی ہے کیونکہ اگر ہم لوگ یہ ہوا اس میں ختم نہیں کریں گے اور تو یہ خراب ہو جاتی ہے کیونکہ آپ اس کو جب تقریباً دس سال تک بھی اس کو رکھ سکتے ہیں سیمپل اس میں اس کو باہر کی ہوا نہ لگے اور اس کو ایک دو پیک کرنے کے بعد میں آپ کو بات کر رہا ہوں اس کو بعد میں بھی پیکنگ بھی دو طرح سے ہوتی ہے آپ لوگ دونوں مہتر سے کر سکتے ہیں ان کا کیا کا مقصد دونوں کا وہ میں آپ کو بتاؤں گا تو اس کا ابھی صرف یہی مقصد ہے کہ اس میں سے ابھی اس کو پریس کے جا رہا ہے تاہاں کہ اس کو بعد میں جب ہم پیک کریں گے تو پیک کرنے کرتے وقت اس کے جو باہر کے وہ اندر نہیں ہے اور اندر کے ہوا باہر نہ نکلے بلکہ کوش ہی کیا ہے کہ اس کے اندر تو ہوا رہے ہی نہ اگر کوئی نہ بچانس رہا ہی تھی جو چلی ہیں ان سے اگر دانے کو علاق کر رہا جاتا تو یہ بھی اس کے لئے بھی یہ مشین یوز ہوتی ہے آپ کو اس سے ابھی کام جو ہے ہاتھ سے نہیں کرنا پڑتا تو یہ کام کاب ہوتا ہے اور وہ سیلج کیا ان سے کیا تعلق ہے تو میں آپ کو بتاتا سیلج بنانے سے پہلے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک جو مکی کا جو ایک پودا ہوتا ہے اس کے اوپر دو سے تین چلیے لگتی ہیں اس میں سے جو بڑی ایک تو چلی ہوتی ہے وہ اتار لی جاتی ہے اور جو چھوٹی ہوتی اس کو سیلج میں ایڈ کر دی جاتا ہے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ سارے کے سارے ہی جو چلیے وغیرہ جیسے بھی ہوتی ہے سارے کے سارے کا سیلج بنا لیتے ہیں تو یہ ان لوگوں پر دیپینڈ کرتا ہے تو اب اس سے کیا ہوتا کہ اگر کوئی اس میں سے چلیے اتار لیتا ہے تو وہ اس کا ریڈ جو سیلج کا کام ہو جاتا ہے کام وہ سیل ریڈ میں سیل ہوتا ہے اگر وہ اس کو رہنے دیں گے ساتھ ہی تو پھر زیادہ سی بات وہ دیکھنے سی پرچھا ہے اس میں کتنا دانہ جو سیلج ہے تو اس کا ریڈ زیادہ ہوتا ہے تو یہ اس چیز بھی اوپر دیپینڈ کرتا ہے تو یہ آپ لوگ نے اس طرح اس کا جو ہے وہ دانہ جو ہوا لاک کر لینا تو اگر یہ کرنا چاہتے ہیں نئی سٹیپ پر یہ پرفانک تو اس کو رہنے دیں تو سب سے پہلا سٹیپ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے ایک جو بیج بہایا تھا بیج سے کیا تھا ستر سے پیچھتر دن کے بعد جو مکیہ اس کو کاٹا جاتا ہے کاٹنے کے بعد اس کو ایک جگہ پھرا کر دیا جاتا ہے اور اوپر سے پھر اس کو پریس کے جاتا ہے جیسے کہ بھی آپ نے دیکھا ٹریکٹر کے ساتھ یا جس چیز کے ساتھ بھی اس کو کرنا نارمی طور پر ٹریکٹر کے ساتھ ہی ہوتا ہے جیسے کہ آپ کو میں نے پہلے بتایا اس کے بعد دو میتر ہوتے ہیں آپ کس وقت کہاں آپ اس کا یوز کار سکتے ہیں میں آپ کو وہ بتا دوں تو یہ بندل تاب بنایا تھا جب اس کے اوپر ایکسپنس زیادہ آتا ہے اور یہ تاب بنایا تھا جب آپ نے کسی کو سیل کرنا تھا اگر آپ لوگ سیل نہیں کر جاتے تو اس کے بعد آپ جی ابھی آپ کو سکریپ ہے اس طرح کہ اگر آپ اپنے ہی میشیوں کو ڈالا جائے تو اس طرح اس کا جو وہ بنکر بنا سکتے ہیں جیسے کہ ابھی آپ لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں تو یہ تقریباً چھ سات ماہ بعد ابھی اس کو اوپن کیا گیا تو آپ لوگ یہاں اس کو دیکھیں تو یہ ابھی بلکل اب یہ آپ لوگ یہ بلکل ٹھیک ہے اور اس کو آپ لوگ جو ہے وہ یوز کار سکتے ہیں لیکن ابھی یہ بات کا خیار رکھنا ہے کہ آپ لوگ اس کو میں پہلے بتایا کہ آپ دس بیس سال تک بھی اس کو رکھ سکتے ہیں اگر اس کو اوپر آپ شاپر اور مٹی جو اڑا لی گئی تھی اگر اس کو وہ کہیں سیٹ جائے گی اگر ہوا لگے گی تو یہ ایک دن کے بعد دوسرے دن کو اس کو فنگس لائی جاتا ہے تو اگر آپ اس کو یوز بھی کرنا چاہتے ہیں تو جو آپ سارٹنگ در جو تھوڑا تھوڑا کار کے نکالتے جاتے ہیں اپنے موشے کو ڈالتے ہیں تو آپ نے پھر اس کو ہار روز ڈیلی بیسیز پر یوز ہی کرنا ہے اگر اس میں آپ کسی دن نہیں یوز کرنا ہے تو اس کو فنگس لائی جو اللی جسے کہتے ہیں وہ لگ جائے گے وہ خراب ہو جاتا ہے تو اس چیز کا آپ نے خیار رکھنا ہے تو یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ اس کو کیسے یوز کرنا ہے اور اس کا جو ہے یہ جو گاس ہے گاس اس کا اچھا فیدہ ہے اور یہ ایزی ہویا یوز کرنے میں تو میں پھر یہ سٹیپ جو آپ دوبارہ رپیٹ کرنا ہے آپ لوگوں گے اس کو کیسے سیلے ہونا بہت ہی آسان میں ترہاں کمپلیٹ پرسیجور ابھی آپ کے ساتھ پھر ایک بار شیئر کر دیتا ہوں شارٹ میں تو سب سے پہلے آپ نے بیج بونا تھا بیج کو بونے کے بعد تقریبا ستر سے پیجتر دن کے بعد آپ نے اس کو کاٹنا ہے کاٹنے کے بعد کسی ایک جگہ پہ رکھنے کے بعد اس کے دو میٹھے ہیں آپ لوگ اس کے پیکنگ شاپر میں پیکنگ بھی بندر بنا کر کار سکتا ہے دوسرا آپ اس طرح کے بنکر بنا سکتا ہے جیسے کہ یہ بنکر جو بنا ہوئے تو آپ لوگ اس طرح بھی کار سکتے ہیں اور اس کے بعد اپنے مویشنوں کو ڈال سکتے ہیں تو بہت ہی ایزی پرسیجور ہے کوئی چیز اس میں مشکل نہیں یہ سارے کا سارا کام جو ہوں وہ مشینری سے ہوتا ہے اور آپ ایزی لی کار سکتے ہیں اور آج کے زمانے میں یہ میں کہوں گا کہ یہ سب سے اچھا میتھل ہے تو تھانکس وار وچنگ اللہ حافظ